یہ چودہ سو تینٹالیس عیسوی کا آگاز تھا بہار کا موسم تھا اور تخت نشینی کا سالانہ تہوار جاری تھا آج سکندر بیگ کو پہلی مرتبہ دندان شکن شکست ہوئی تھی جس کی وجہ سے مارتھا کی بیٹی مارسی بہت خوش تھی لیکن مارتھا اور ابو جعفر سکندر کی شکست کی وجہ سے خاصے معلول تھے خود سلطان کو بھی سکندر کے ہار جانے کا افسوس ہوا تھا لیکن سلطان نے اس مقابلہ کو تہوار کا کھیل سمجھ کر نظر انتاز کر دیا تھا سلطان نے کھیل تماشے ختم ہونے کے بعد رات کے وقت سکندر بیگ کو محل میں تلق کیا اور اس کے بائیں بازو پر لگے گھاؤ کی بابت پوچھا سکندر ابھی تک اپنی شکست کے اثر سے نکل نہیں پایا تھا سلطان نے سکندر کو رنجور دیکھا تو کہا سکندر بیگ ہم تمہاری بہاتری اور طاقت کے قائل ہیں تمہیں معلول اور پریشان ہونے کی چندہ ضرورت نہیں ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ تمہیں مغربی سرحدات کی جاگیر کا والی مقرر کر دیا جائے اب وقت آ گیا ہے کہ تمہیں حکمرانی کی ذمہ داری سون پیچھائے ہم تمہاری تعلیم و تربیت سے مطمئن ہیں اور تمہیں اپنا فرزن سمجھتے ہیں تمہاری شکست کے دکھ کو دور کرنے کا یہی طریقہ ہمیں سوچا ہے آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی چمیل سیریز سلطان محمد فاتح سیریز کی یہ تیسری اپیسوڈ ہے سلطان کا فیصلہ سن کر سکندر بے کی تمام حصیں بیدار ہو گئیں اسے یکلخت اپنی شکست کا دکھ بھول گیا اور اسے اچانک اپنی منزل انتقام نزدیک دکھائی دینے لگی سکندر نے کمر تک چھک کر سلطانی فیصلے کو قبول کیا اور مسکرانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا سلطان معاظم ایک یرگمال شہزادے کو آپ نے اپنا بیٹا بنا کر اور پھر آلہ تربیت دے کر جو عزت بخشی ہے اس کا بدلہ میں کبھی نہیں چکا سکتا اب کے احسانات کے عوض میں صرف فادہ کر سکتا ہوں کہ سلطان معاظم کی ہر ختمت دل و جان سے بچا لاؤں گا سلطان سکندر کی بات سن کر پیدرانہ انداز میں مسکر آیا اور کہا ہمیں تم پر پورا بروسہ ہے سکندر تم کل ہی مغربی سرحدات کی دیانے پر روانہ ہونے کی تیاری کرو سرحدات کی جاگیر کے موجودہ والی کے پاس ہمارا شاہی حکم نامہ اپنے ہمراہ لیتے چھانا آر سے تم ہماری سلطنت کے ایک بڑے جاگیردار ہو اور ہمیں پوری امید ہے کہ تم اس فرض کو بخوبی نبھاؤکے اور پھر تہوار سے تیسرے روز سکندر اپنے محافظ دستے سمیت مغربی سرحدات کی جانبی روانہ ہو رہا تھا جانے سے پہلے سکندر نے مارتھا کو پوری طرح مجبور کیا کہ وہ مارسی کو اس کے ساتھ بیاہ کر روانہ کر دے مارتھا بھی یہی چاہتی تھی لیکن مارسی نے صاف انکار کر دیا سکندر نے مزید دور دیا تو مارسی نے ایک اور عجیب چال چلی اور علال اعلان کہہ دیا کہ وہ ایک مسلمان کے ساتھ شادی نہیں کر سکتی اس نے یہ بھی کہا کہ اگر سکندر علال اعلان پھر سے عیسائی ہو جائے تو وہ یہ شادی کرنے کے لیے تیار ہے مارسی کا یہ فیصلہ سن کر سکندر ابو جعفر اور مارتھا سٹھ پٹا گئے اب مارتھا کے پاس اس کے سوا کو چارانہ تھا کہ مارسی کو اصل حقیقت سے آگاہ کر دیتی مارسی بھی آخر سمانہ شناس مارتھا کی بیٹی تھی اس نے طرف کی چال چلی اور اپنی ماں سے اصل حقیقت اگلوالی مارتھا مارسی کو الگ کمرے میں لے گئی اور سچ سچ بتا دیا کہ سکندر بیگ در حقیقت مسلمان نہیں ہے بلکہ اس نے اپنا اور اپنے بھائیوں کا انتقام لینے کے لیے اسلام قبول کرنے کا ڈراما کیا ہے مارتھا کی بات سن کر مارسی کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں اس کے دل کے دھڑکن دیس ہو گئی اور اسے یک لخت یہ احساس ہوا کہ وہ ایک بہت بڑے راز سے واقف ہو گئی ہے اس نے سنسنے خیر سے لہجے میں ماں کو مزید قریدنے کی کوشش کرتے ہوئے پوچھا ماں آج مجھے سچ سچ یہ بھی بتا دو کہ یہ شخص ابو جعفر فیل حقیقت کون ہے کیونکہ یہ شخص اوپر سے جو کچھ نظر آتا ہے حقیقت میں وہ نہیں مارسی کی بات سن کر مارتھا لرز گئی وہ تو سکندر کا راز بھی فاش نہ کرنا چاہتی تھی اور مجبوراً اسے ایسا کرنا پڑا تھا لیکن ابو جعفر جیسے خطرناک جاسوس کے چہرے سے مکہ سے نکاب الٹ سکتی تھی اس کا رنگ زرد پڑ گیا لیکن اس نے اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کی اور مارسی سے کہا بیٹی یہ وقت ان باتوں کا نہیں تم نے شرط رکھی تھی کہ تم ایک عیسائی سے ہی شادی کرو گی چنانچہ میں نے تمہیں سکندر بیگ کی حقیقت بتا دی اب تم مزید وقت زائع مت کرو اور جلدی سے اپنی شادی کی تیاری کرو مارسی کے ذہن میں آنڈیاں چل رہی تھیں اسے پہلی بار احساس ہو رہا تھا کہ اس کی ماں کتنی بڑی سازش میں شامل ہے اس نے اپنی ماں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دیں اور دلیری سے کہا ٹھیک ہے جس دن تم مجھے بتا دو گی کہ یہ مکار شخص ابو جعفر فی الحقیقت کون ہے میں اس دن سکندر سے شادی کے لیے تیار ہو جاؤں گی مارسی کی بات سن کر مارتھا سکتے میں آ گئی اب اس کے لیے اپنی بیٹی کو سنبھالنا مشکل ہو گیا تھا وہ یہ بھی نہیں چاہتی تھی کہ اس کی بیٹی کا زدی رویہ سکندر یا ابو جعفر کے سامنے آئے کیونکہ وہ جانتی تھی کہ ابو جعفر کتنا خطرناک شخص ہے اگر وہ مارتھا کی بیٹی سے ایک بار بدسن ہو گیا تو اسے قتل کرواتے گا مارتھا کے لیے ہر طرح کا فیصلہ مشکل ہو چکا تھا وہ سر جکائے کچھ دیر تک سوچتی رہی اور پھر بل آخر چپکے سے باہر نکل آئی باہر سکندر اور جعفر اس کے منتظر تھے مارتھا ڈھیلے قدموں سے چلتی ہوئی ان کے پاس آئی اور اپنے لب و لہجے کو سنبھالتے ہوئے کہا سکندر بیٹا مارسی شادی کے لیے تیار ہے لیکن اتنی جلدی میں شادی جیسے کام سے گبرا رہی ہے تم اتمنان سے جاؤ میں بہت جلد مارسی کو لے کر تمہاری جاگیر میں آ پہنچوں گی پھر ہم لوگ وہی رہیں گے ابو جعفر مارتھا کے چہرے پر بڑے عجیب انداز میں نظریں ٹکائے ہوئے تھا اس نے بڑے غور سے مارتھا کی بات سنی اور پھر کسی قدر تفہیمی اور تنزیہ انداز میں سر ہلا دیا مارتھا ابو جعفر کے دیور دیکھ کر من ہی من میں کامپ گئی تھی یہ خطرناک شخص یقیناً اصل بات کا اندازہ لگا چکا تھا بہرحال مارتھا کی بات سن کر سکندر نے خلافت توقع کسی قسم کے غصے کا اظہار نہ کیا بلکہ مارتھا سے کہنے لگا ٹھیک ہے میں وہاں کے ماحول کو دیکھنے کے بعد جلد ہی آپ لوگوں کو اپنے پاس بلوالوں گا سکندر کی بات سے کسی حد تک مارتھا کا خوف دور ہوا اتنے میں ابو جعفر بھی بول اٹھا ہاں ہاں اس میں پریشان ہونے والی کون سی بات ہے مارسی اور سکندر ایک ہی گھر کے بچے تو ہیں ہم لوگ جب چاہیں گے ان کی شادی کر دیں گے آخر مارسی سکندر کے بغیر جاہی کہاں سکتی ہے ابو جعفر کا آخری جملہ زمانی تھا جسے غالباً سکندر سمجھا نہ سمجھا البتہ مارتھا ضرور سمجھ چکی تھی خدا خدا کر کے سکندر ربانہ ہوا اور مارسی کی جان میں جان آئی رات کو مارسی نے دیکھا کہ ان کی ماں بستر پر کروٹیں بدل رہی تھی پھر تقریباً آدھی رات کے قریب مارتھا اپنے بستر سے اٹھی اور بیٹی کے پاس آگئی وہ حد سے زیادہ بیچین تھی مارسی نے ماں کی حالت دیکھی تو بلا تعامل تریافت کیا امی حضور آپ کس وجہ سے مسترب ہیں مارسی نے ماں کے ساتھ بیٹھتے ہی کہا مارتھا نے ایک لمبی سی تھنڈی سانس لی اور انتہائی دھیمے لہجے میں کہا مارسی میں تمہاری وجہ سے پریشان ہوں تم جانتی ہو سکندر زدی اور جگڑالو ہے تمہارے انکار سے وہ بدک جائے گا یہ تو گنیمت ہے کہ وہ ابھی تک تمہیں اپنی کنیز کی بیٹی سمجھتا ہے اور جانتا ہے کہ تم اس کے سوا کسی کی نہیں ہو سکتی خداون نہ کرے اگر اسے یقین ہو گیا کہ تم اسے نہیں چاہتی تو بہت گڑ بڑ ہو جائے گی مارتھا کی بات سن کر مارسی اٹھ کر بیٹھ گئی اور ماں کے کندے سے سر ٹکا کر بولی ماں تم فکر نہ کرو کوئی گڑ بڑ نہ ہوگی مارتھا اور مارسی دیر تک اس قسم کی باتیں کرتی رہیں اور صبح سے کچھ دیر پہلے دونوں ماں بیٹی کی آنکھ لگ گئی آج قاسم کو اپنے بھائی کے گھر آئے پانچمہ دن تھا تین دن پہلے شمشیر زنی کے مقابلے میں اس نے جو کارنامہ سر انجام دیا تھا اس پر اس کا بھائی طاہر اور اس کی بھابی سکینہ بہت خوش تھے اس کے دونوں کم سنبتی جے عمر اور علی خاص طور پر تیسرے دن سے اس کے ساتھ چپکے پھر رہے تھے وہ آج مکتب میں سارا دن اپنے ہم عمر دوستوں کو اپنے چاچوں کے کارنامے بتاتے رہے کل علال صبح قاسم کو اپنے ڈیوٹی پر حاضر ہونا تھا اس کی بھابی نے آج اس کے لیے زیتون کے تیل میں آلووں کا دھلوہ بنایا تھا ادھر شام کو تاہر گھر لوٹا تو اس کے ہاتھ میں سومندری مچھلی کے پارچے تھے گویا آج قاسم کی خاص دعوت تھی رات کو دسترخان پر بھابی نے قاسم کو چھیرتے ہوئے کہا بس اب یہ وقت تمہاری شادی کے لیے بھی مناسب ہے میں کوئی اچھی سی ترک لڑکی دیکھ کر تمہارے رشتے کی بات چلاتی ہوں اتنا سننا تھا کہ بچے خوشی سے اچھلنے لگے چاچو کی شادی ہوگی چاچو کی شادی ہوگی تاہر زیرے لب مشکر آیا تھا قاسم نے احتجاج کرتے ہوئے کہا نہیں بھابی نہیں ابھی سے یہ ظلم مت کیجئے ابھی تو میں نے دنیا دیکھنی ہے سلطان کیسر کو سبق سکھانے کے لیے قسطن دنیا کا محاصرہ کرنا چاہتا ہے اتر مگر بھی یورپ کا خطرناک سپاہ سالار ہونے آڑے سلیبی افواج کی قیادت سنبھالنے کے لیے لوٹ آیا ہے سلطنت عثمانیہ چاروں طرف سے خطرات میں گری ہوئی ہے ایسے عالم میں یونیچوری کا ایک پنچ ہزاری سالار شادی جیسے جنجٹ نہیں پال سکتا قاسم نے سنجید کی سے شادی نہ کرنے کی معقول وجہ بتائی سکینہ قاسم کے جواب سے حیران رہ گئی ارے 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 تم سنجیدہ ہونے لگے ٹھیک ہے بھائی ٹھیک ہے تم پہلے قسطن دنیا فتح کر لو پھر شادی کر لینا بلکہ وہیں سے لے کر کوئی یورپی میم سکینہ نے ہستے ہوئے بات بنائی تاہر اپنے بھائی اور بیوی کی گفتگو سے لطف اندوس ہو رہا تھا مسکراتے ہوئے کہنے لگا سکینہ بیگم سلطان قاسم سے بہت متاثر ہوا ہے کوئی برید نہیں کہ وہ قاسم کے لیے کسی اچھے سے رشتے کا بھی بندوبست کر دے تاہر کے بات سے تینوں ہس پڑے اتنے میں مکان کے دروازے پر دستک ہوئی سب لوگ یک لخت خاموش ہو گئے تاہر کے ماتے پر سوچ کی شکنیں نمودار ہوئیں اور اس نے کسی قدر بڑھ بڑھاتے ہوئے کہا اس وقت کون ہو سکتا ہے خیر میں دیکھتا ہوں وہ دروازے کے جانب جانے کے لیے اٹھا لیکن اس سے پہلے قاسم آگے بڑھ چکا تھا قاسم نے دروازہ کھولا تو سامنے ایک ادھیڑ عمر اجنبی کھڑا تھا یہ ابو جعفر تھا قاسم اسے پہلے بار دیکھ رہا تھا ابو جعفر کی آنکھوں میں سانپ جیسی چمک تھی اور اس کی کوہان جیسی ناک اس کے مکار چہرے پر مزید پر اسرار دکھائی دیتی تھی ابو جعفر نے قاسم کو دیکھتے ہی مشکراتے ہوئے سلام کیا اور پھر کہنے لگا آپ مجھے نہیں جانتے لیکن آپ کے بھائی میرے دوست ہیں بہرحال آج تو میں آپ ہی کی زیارت کے لیے حاضر ہوا ہوں ابو جعفر کی بات سن کر قاسم نے مہمان خانے کا دروازہ کھولا اور ادھیڑ عمر ابو جعفر کو بیٹھنے کے لیے کہا آپ تشریف رکھئے میں بھائیہ کو خبر کر کے حاصل ہوتا ہوں براہ کرم اپنا اسم کرامی بتاتی جئے تاکہ میں بھائیہ کو متعلق کر سکوں جی میرا نام ابو جعفر ہے قاسم نے تاہر کو بتایا تو اس کے ماتے کی شکنیں مسید کہری ہو گئیں ابو جعفر خطیب مغرب یہ شخص کیسے یہاں آ گیا جہاں تک میری معلومات ہیں یہ شخص تو شہر کے پرلے سرے پر بغدادی دروازی کی مسجد میں خطیب ہے تاہر نے سوچ کے عالم میں انگلی کی مدد سے اپنی پیشانی بچاتے ہوئے کہا وہ کہہ رہا تھا کہ مجھ سے ملنے کے لیے آیا ہے غالباً آپ کا دوست ہے یہی بتایا ہے اس نے میرا دوست نہیں میں تو اسے صرف ایک آدھ بار ہی ملا ہوں خیر چلو چل کر دیکھتے ہیں کیا معاملہ ہے دونوں بھائی ابو جعفر کے پاس مہمان خانے میں چلے گئے ابو جعفر نے اپنے مخصوص شاپلو سانہ لہجے میں کہا شیخ تاہر آپ کے بھائی تو بڑے چنگچو ہیں تہبار والے دن ان کی کارکردگی سے سلطان بے حد متاثر ہوا اور انہیں ایک دم یعنی چری کا پنچ ہساری سالار مقرر کر دیا میں اسی کامیابی کی مبارک بات دینے آیا ہوں تاہر نے حیرت سے ابو جعفر کی بات سنی اور پھر سلیکے سے کہا آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے سحمت کی واقعی میرے بھائی کا یعنی چری میں بھرتی ہونا ہمارے لیے سعادت کی بات ہے قاسم اور تاہر کو معلوم نہیں تھا کہ ابو جعفر کتنا خطرناک شخص ہے ابو جعفر تاہر کے بارے میں سب کچھ جانتا تھا اسے اصل دلچسپی تھی قاسم کے ساتھ کیونکہ یعنی چری کا وہ سالار مقرر ہو چکا تھا اس کی سازش کا خاص نشانہ وہ تھے وہ اب تک یعنی چری کے تین اہم سالاروں کو اپنے دام فریب میں جکڑ چکا تھا اس کا طریقہ کار یہ تھا کہ وہ غیر شادی شدہ اور کم عمر سالاروں کو نوجوان عسائی لڑکیوں کا جھانسہ دے کر اپنے جال میں پھساتا تھا ایک بار کوئی شخص اس کا راز دار بن کر جرم کے راہ پر چل پڑتا تو پھر آسانی سے واپس نہ لوڑ سکتا تھا وہ یعنی چری کے اہم سالاروں کو بغاوت کے لیے اکساتا رہتا یعنی چری سلطنت عثمانیہ کی سب سے اہم اور جنگ جو فوج تھی یہ فوج سلطنت عثمانیہ کے بانی عثمان خان کے بیٹے اور خان نے سب سے پہلے اپنے بھائی علاؤ دین اور کرا خلیل کے مشورے سے بنائی تھی اور خان کے زمانے میں جب تمام عشیاء کوچک عیسائی ریاہ بن کر زمیوں کی حیثیت سے عشیاء کوچک میں زندگی بسر کرنے لگے تھے وزیراعظم علاؤ دین نے اپنے بھائی اور خان کو مشورہ دیا کہ بڑے بڑے چاکیردار جو بڑی بڑی فوج کے مالک ہوتے ہیں سلطنت کے لیے باس اوقات خطرے کا موجب بھی بن جاتے ہیں اس وقت تک ترکوں کی کوئی باقاعدہ فوج نہیں تھی اور وزیراعظم علاؤ دین کو اس بات کا خطرہ تھا کہ ان کی بات گزار عیسائی ریاہ ہمسایہ عیسائی سلطنت کی ریشہ دوانیوں کا شکار بن کر ان کی مخالفت پر آمادہ ہو جائے گی اس لیے اس نے مناسب سمجھا کہ عیسائی قیدیوں اور عیسائی ریاہ میں سے نوجوان اور نو عمر لڑکوں کو لے کر سلطنت خود ان کی پرفرش اور تربیت کی ذمہ دار بنے اور اس طرح انہیں اسلامی تعلیم دے کر مسلمان بنا کر ان کی ایک فوج بنائی جائے یہ فوج خاص شاہی فوج سمجھی جائے گی ان لوگوں سے بگاوت کی توقع نہ ہوگی اور ان نو مسلم نوجوانوں کے عزیزوں اکارب بھی سلطنت کی مخالفت نہیں کریں گے اس کے بارعکس ان کو مسلمان ہونے کی ترقیب ملے گی چنانچہ اس تجویز پر عمل درامت کیا گیا پہلے سال ایک ہزار عیسائی لڑکوں کو منتخب کر کے انہیں فوجی تربیت دی گئی دوسرے سال ایک ہزار لڑکے اور جنے گئے شروع شروع میں جب دو ہزار نوجوان تربیت سے فارغ ہو کر سلطان کے باڈی کارڈ قرار دیے گئے تو سلطان ان کو لے کر ایک بزرگ صوفی حاج بغتاش کی خدمت میں حاصر ہوا اور ان سے دعا کی درخواست کی اس با خدا بزرگ نے ایک نوجوان کے شانے پر ہاتھ رکھ کر اس فوج کے لیے دعایا کلمات کہے اور اسے یعنی چری فوج کہہ کر پکارا قاسم بن حشام پہلا شخص تھا جو عیسائی نہیں تھا اور پھر بھی اسے یعنی چری میں شامل کیا گیا تھا حیسائی نوجوان اسلام قبول کرنے کے بعد سلطان کی نگرانی میں فن حرب کی عالی تعلیم حاصل کرتے ان کی فوجی تربیت میں حد درجہ سختی بڑھتی جاتی یہی وجہ تھی کہ وہ ہر قسم کی تکلیف کو آسانی سے برداشت کر لیتے تھے اپنے مالدین، بطن اور مذہب چھوٹنے کے بعد ان کی تمام امیدیں سلطان کے ساتھ وابستہ ہو جاتی اور اسی لیے اسلام کی حمایت ان کی زندگی کا نسبل این بن جاتی سلطان ان پر برپور اعتماد کرتا تھا یہ فوج جس طرح شان و شوقت کے ساتھ رہتی اور جس طرح سلطان کی منظور نظر تھی اس کو دیکھ دیکھ کر عیسائیوں کو خود ہی خواہش پیدا ہوتی کہ وہ اپنے بیٹوں کو سلطانی تربیتگاہ میں داخل کرا دیں یہی وجہ تھی کہ سالانہ بھرتی کے موقع پر یہ تعداد خود بخود پوری ہو جاتی اور بعض امیدواروں کو واپس کرنا پڑتا سلطان نے پہلے مرتبہ کسی مسلمان نوجوان کو خلاف معمول یعنی جری میں بھرتی گیا تھا اور سلطان کے اس فیصلے کی حقیقی حکمت یہ تھی کہ نو مسلم سپاہیوں کے اس لشکر میں ایک آدھ بختہ کار مسلمان کو اس لیے بھی شامل ہونا چاہیے کہ آئے دن اٹھتی ہوئی بغاوتوں اور سازشوں سے باخبر رہا جا سکے ابو جعفر نے یعنی جری کے بعض سالاروں کو ان کے سابقہ مذہب عیسائیت پر لٹانے میں کامیابی حاصل کر لی تھی ابو جعفر کی سرگرمیوں سے یعنی چری میں گداروں کی تعداد بڑھتی جا رہی تھی ادھر سلطان کے باخبرکان اس صورتحال کی سنگھن لے چکے تھے چنانچہ سلطان نے قاسم کو نو مسلم فوج میں شامل کر کے حاکمانہ بصیرت کا ثبوت دیا اور یہی بات ابو جعفر کے لیے کڑوا نوالہ ثابت ہو رہی تھی وہ سلطان کے فیصلے سے بھکلا گیا تھا کیونکہ اب ایک بختہ کار عرب مسلمان کی موجودگی میں ابو جعفر کے لیے یعنی چری کے اندر بغاوت کا منصوبہ بنانا مشکل ہو گیا تھا ابو جعفر کے پیٹ کا یہی مرور تھا جو اسے عثمانی تربیتگاہ کے استاد طاہر کے گھر گھینچ لائیا تھا اور اس وقت ابو جعفر قاسم کی شخصیت اور ایمان کو پرکھنے کی کوشش کر رہا تھا اگلے دن قاسم اپنی نئی وردی پہن کر اور اپنے منپسند گھوڑے پر سوار ہو کر یعنی چری کے صدر مقام کے جانب چل دیا یہاں اس کی ملاقات سب سے پہلے آگا حسن کے ساتھ ہوئی یہ وہی نوجوان تھا جس نے تہوار والے روز سکندر بیگ سے شکست کھائی تھی قاسم کو اس نوجوان کے چہرے پر عجب سادگی اور خلوص دکھائی دیا قاسم نے بہت جلد اندازہ لکا لیا کہ اس نوجوان کے ساتھ اس کی دوستی ہونے والی ہے آگا حسن قاسم سے عمر میں بڑا تھا اور یعنی چری کا تجربہ کار سالار تھا اپنے کارنامہ اور شجاعت کے وجہ سے وہ ترقی کر کے دس ہزاری منصب تک پہنچ چکا تھا آگا حسن قاسم کو یعنی چری کے اہاتے میں داخل ہوتا دیکھ کر تھٹک گیا تھا اسے تہوار والے روز سے ہی قاسم بہت پسند آیا تھا اس نے قاسم کو دیکھا اور دوڑتا ہوا اس کے پاس جا پہنچا قاسم بھی فوراں گھوڑے سے نیچے اترایا یعنی چری کے دونوں سالار آپس میں بغل گیر ہوئے اور باتیں کرتے ہوئے صدر دفتر کی طرف بڑھنے لگے آگا حسن نے چلتے چلتے کہا میں آپ کے بڑے بھائی تاہر بن حشان کو جانتا ہوں وہ تربیت گاہ میں شمشیر سنی کی کلاس لیتے ہیں تو میں کبھی کبار اپنے شوق سے ان کا فن دیکھنے چاہتا ہوں بہت خوب اس کا مطلب ہے بھائی جان بھی آپ کو جانتے ہوں گے اچھا ہوا سب سے پہلے آپ کے ساتھ ملاقات ہو گئی اس دن آپ نے بڑا ماہرانہ وار کیا تھا آپ کی شمشیر نہ ٹوٹی ہوتی تو آپ یقیناً سکندر بیگ کو تھکا کر شکست دینے کی صلاحیت رکھتے تھے سلطان محمد فاتحی سیریز کا سلسلہ جاری ہے اسے آگے کیا ہوا وہ آپ کو اگلی اپیسوڈ میں بتائیں گے امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک کیجئے شیئر کیجئے اور ہمارے چانل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاقُ الْمُبِينَ